اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلات والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المزنبین اب القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و محمد وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین المعسومین المزلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی في کتابه المبین وهو ازدق الصادقین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہل الاقدة من لسانی يفقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناسو انہا خلقناکم من ذکر و انسا وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو انہا اکرمکم عند اللہ اتقاکم عزیزان محترم معزز سامین قرآن مجید کے 49 سورے کی آیت سورہ مجرات آیت نمبر 13 جس میں خدا بند عالم اپنے بندوں کو مخاطب کر رہا ہے اور مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اے انسانوں ہم نے تم کو پیدا کیا تو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور اس کے بعد ہم نے تم کو شعوبوں اور قبیلوں میں تخصیم کر دیا باٹھ دیا تاکہ تم پہچانے جاؤ تمہارا تعارف ہو سکے اور اللہ کے نزدیک بلند وہ ہے جو صاحبِ تقویٰ ہے اس آیت کو بنیاد بنا کر ایک بہت ہی اہم مدے اور ایک بہت ہی اہم ٹوپک کے اوپر آج میں آپ ساتھ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتی ہوں اور میں اسلام کا نقطہ نظر اس خاص ٹوپک اور اس خاص کونسپٹ کے تحت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں آج دنیا میں جگہ جگہ آپ کو پروٹیسٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے آپ ٹی وی اور نیوز چینلز کو آن کریں گے تو آپ کو جگہ جگہ پر اس طرح کے سلوگنز دیکھنے کو ملیں گے کہ بلیک لائفز میٹر یا اس طرح کے دوسرے سلوگنز اور دوسری چیزیں آپ کے نظروں سے گزرتی ہوں گی یہ ایک ایسی بیماری اور ایک ایسا مرض ہے جو ہمارے سماج اور ہماری دنیا میں آج سے نہیں صدیوں سے پایا جاتا ہے یہ صرف کسی ایک ملک یا کسی ایک خطے کی پرابلم نہیں ہے بلکہ یہ ہر ملک کی پرابلم ہے ہر جگہ یہ مرض پایا جاتا ہے میں بار بار لفظ مرض استعمال کر رہی ہوں اور میں اس کی وضاحت بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ ضرور کروں گی کہ میں ایسا کیوں کہہ رہی ہوں آج آپ دیکھیں گے کہ ہر طرف آپ کو اس کے وجہ سے پروٹیسٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہر جگہ لوگ اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ بیماری صرف باہر نہیں بلکہ ہمارے ملک اور ہمارے سماج میں بھی پائی جاتی ہے جی ہاں میں ریسزم کی بات کر رہی ہوں ریسزم کی اگر ہم دیفنیشن سمجھنا چاہے کہ ریسزم کے معنی کیا ہوتے ہیں ریسزم ہوتا کیا ہے ریسزم ایک ایسا عقیدہ ہے جس کا یہ ماننا ہے جس کے مطابق ایک خاص ریس ایک خاص کمیونٹی ایک خاص ناشنالیٹی دوسرے سے بلند ہوتی ہے یا دوسرے سے کم تر ہوتی ہے اس کا عقیدہ یہ ہے یعنی اس کو اگر ہم اپنی اردو زبان میں ترجمہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم نسل پرستی کہہ سکتے ہیں ریسزم اگریزی میں کہتے ہیں اور اردو میں اس کو نسل پرستی قوم پرستی قبیلہ پرستی کہا جاتا ہے اپنی حد تک یعنی کسی انسان کو اگر اپنے ملک سے محبت ہے اپنی قوم سے محبت ہے یا اپنی کسی شہر سے محبت ہے یقیناً یہ انسان کا جائز حق ہے اور اگر وہ ایسا کرتا ہے تو غلط نہیں ہے اپنی نسل سے یا اپنے رنگ سے یا اپنے خاندان سے محبت کرنا غلط نہیں لیکن اس محبت کی بنیاد پر کسی دوسرے سے نفرت کرنا یا کسی دوسرے کو اپنے سے کم تر سمجھنا یا اپنے سے حقیر سمجھنا یہ غلط ہے ہم اپنے ملک سے محبت کریں یہ ہمارا جائز حق ہے اور یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان اپنے وطن سے اپنے ملک سے محبت کرتا ہے لیکن اس بنیاد پر کہ ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہم کسی اور سے نفرت کریں اس کا حق ہم کو حاصل نہیں ہے لیکن یہ ایک ایسا مرض ہے جو بہت لمبی مدد سے سماج میں دنیا میں پایا جاتا ہے اور اس ریسزم کے بہت سے پہلو ہیں بہت سے ٹائپس پایا جاتے ہیں رنگ اور نسل کی بنیاد پر لوگ discrimination کرتے ہیں خاندان کی بنیاد پر discrimination کیا جاتا ہے جنڈر کی بنیاد پر discrimination کیا جاتا ہے کام کی بنیاد پر discrimination کیا جاتا ہے اور یہاں تک کی زبان کی بنیاد پر language کی بنیاد پر discrimination اور racism اس دنیا میں موجود ہے لیکن جب بھی ہم لفظیں racism بولتے ہیں تو سب سے واضح اور سب سے زیادہ جو لوگوں کے ذہر میں اس کا ترجمہ آتا ہے وہ رنگ کی بنیاد پر ہوتا یا نسل کی بنیاد پر ہوتا اور یہ اتنا deep rooted ہے اتنی گہرائی تک ہم لوگوں کے اندر اتر چکا ہے کہ ہمارا سماج اور ہماری دنیا ایک ترقے سے ہمارے سماج کو اگر ایک جسم کی طرح سے مانے تو اس کی روح آپ کہیں گے کہ بیمار ہے آج میں آپ کے سامنے رقیناً مختلف موقعوں پر مختلف لوگوں نے اس موضوع پر اسلام کا نقطہ نظر پیش کیا ہوگا آج مجھے موقع ملا ہے کہ میں آپ کے سامنے اسلام کا نقطہ نظر پیش کروں کہ اس مدے کو اور اس ٹاپک کو لے کر اسلام کیا کہتا ہے یا اسلام کا کیا نظریہ ہے عزیزم کے یوں سمجھیں ایک تو میں بہت ہی امپورٹن بات آپ کی خدمت میں واضح کر دینا چاہتی ہوں ہو سکتا ہے کہ میرے سامین میں میرے آڈینس میں کچھ لوگ ایسے ہوں جن کی یہ ذہن میں سوال پیدا ہو کہ آپ اسلام کے بارے میں جو یہ ساری باتیں کہہ رہی ہیں جو انشاءاللہ میں آگے بیان کروں گی کہ اسلام یہ کہتا ہے اسلام وہ کہتا ہے اسلام میں یہ پایا جاتا ہے اور آپ اتنی اچھے چھ باتیں گنوارے ہیں لیکن ہم نے بہت سے مسلمان دیکھے ہیں جو رنگ کی بنیاد پر بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ ڈسکرمنیٹ کرتے ہیں یا نسل کی بنیاد پر ایسے بیہیو کرتے ہیں یا وہ ایسے بیہیو کرتے ہیں یا وہ ایسے بیہیو کرتے ہیں اس لئے میں شروع میں ہی یہ بات کلیر کر دینا چاہتی ہوں کہ ہر مسلمان ہر مسلمان اسلام کو ریپریزنٹ نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ پوری طریقے سے اسلام کی ہر ہر بات پر عمل نہ کرتا ہو اگر ہمیں دیکھنا ہے واقعی یہ سمجھنا ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے اگر کسی انسانی زندگی میں ہمیں اسلام کی ٹیچنگز کو دیکھنا ہے تو ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو دیکھنا ہوگا اور ان کی پاک و پاکیزہ اطرت کی ذات پر کو دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کیسے بیہیو کیا کیونکہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ایک بہت بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اسلام کے اصولوں کو اسلام کے قانونوں کو پک اینڈ چوز کیا ہے ہمیں جو پسند آیا اس پر ہم نے عمل کیا اور جو ہمیں مشکل لگا یا ناپسند ہوا وہ ہم نے ریجیکٹ کر دیا اور اس پر عمل نہیں کیا اس لئے ہم شاید کمپلیٹلی ریپریزنٹ نہیں کر پاتے اسلام کو کیونکہ ہم پک اینڈ چوز کے فارمولا پر عمل کرتے ہیں تو اس لئے میں کلریفائی کر دوں کہ بہت سے مسلمان اسلامی قانونوں پر عمل نہیں کرتے اس لئے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر وہ کسی کے ساتھ ڈسکرمنیشن کر رہے ہیں تو یہ اسلام کی غلطی ہے نہیں انہوں نے اسلام کی رول کو فالو نہیں کیا اس وجہ سے ان کی زندگی میں یہ غلطی نظر آ رہی ہے اب اس بات کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں میں نے جس آئے کریمہ کو اپنی گفتگو کی بنیاد بنایا وہ آئے کریمہ سیدھے سیدھے ہر طرح کے ڈسکرمنیشن کو ریجیکٹ کر رہی ہے یعنی جب یہ کہا جا رہا ہے کہ اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے خلق کیا اور اس کے بعد شب اور قبیلوں میں یعنی ہمیں ڈیفرنٹ کانٹریز ڈیفرنٹ کانٹیننس ڈیفرنٹ علاقوں میں ہم بٹ گئے چلے گئے بس گئے اور اللہ نے بسا دیا اس پوری دنیا میں ہم کو لیکن کس لیے کہ ہمارا تعارف ہو سکے ہم ایک دوسرے کو پہچان سکے ضائق سے بات ہے ہم سب کے کچھ نہ کچھ نام ہوتے ہیں اگر گھر میں سب لوگ ایک نام کے ہوں تو ہمیں پہچاننا مشکل ہو جائے گا کہ کس کو پکارا جا رہا ہے تو جس طرح سے ہمارے نام رکھے جاتے ہیں کسی کا نام عبداللہ ہے کسی کا نام فاطمہ ہے کسی کا نام محمد ہے کسی کا نام علی ہے ڈسکرمنیشن کے لیے نہیں رکھا گیا بلکہ پہچاننے کے لیے رکھا گیا ہے کہ کس کو آواز دی جاری ہے ہم ایک دوسرے سے بات کر سکے ایک دوسرے کو سمجھ سکے ایک دوسرے کو پہچان سکے اسی طرح خدابند عالم نے ہمیں ڈیفرنٹ علاقوں میں ڈیفرنٹ کالرز میں ہمیں بات دیا ہے تاکہ ہم لوگوں کو پہچان سکے اس لیے نہیں کہ ہم کسی سے اپنے آپ کو بلند سمجھیں یا کسی کو اپنے آپ سے نیچا اور کم تر سمجھیں بلکہ پہچاننے کے لیے اور اللہ نے کیا کہا کہ بلندی کا یا عظمت کا صرف ایک میار ہے ایک پیرامیٹر ہے اور وہ یہ کہ کون کتنا اللہ کا اچھا بندہ ہے کون کتنا بیور ہے کون کتنا صاحبِ تقویٰ ہے اس بنیاد پر بلندی تیع ہوگی جس کو خدا تیع کرے گا یہ ہمارا میٹر ہی نہیں ہے اس میں ہم تیع ہی نہیں کر سکتے کہ کون بلند ہے اور کون کم تر ہے تو یہ آیت جو ہے اس نے جینڈر کے بنیاد پر بھی ہمیں ریسزم سے روک دیا رنگ کی بنیاد پر بھی ریسزم سے روک دیا نسل کی بنیاد پر بھی ریسزم کو ریجیکٹ کر دیا کام کی بنیاد پر بھی ریسزم کو یعنی اللہ نے کسی چیز کو بھی سوپیریورٹی کی بنیاد نہیں بنایا سوائے اس کے کہ تقوی تقوی ہے اس بات کی بنیاد ہے جو انسان اپنے اخلاق میں اپنے کردار میں اپنے عمل سے اچھا ہے وہ انسان بلند ہے باقی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس ملک کا رہنے والا ہے یا اس کی رنگ کیا ہے یا وہ کام کیا کرتا ہے یا وہ مرد ہے یا عورت ہے کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے اسلام جو ہے اگر ہم اپنے یعنی اپنے ریلیجن کے پوائنٹ و فیو سے دیکھیں اسلام کی نظریہ کو دیکھیں تو انسان جو ہے وہ دو چیز سے ملکر بنا ہے جسم سے اور روح سے باڈی اور سول جس طرح سے جسم بیمار ہوتا ہے باڈی بیمار ہوتی اسی طرح سے روح بھی بیمار ہوتی ہے باڈی کی طرح طرح کی بیماری ہے ہم لوگ جانتے ہیں آج کل ہم ویسے ہی پریشان ہے کرونا وائرس سے یہ ہمارے جسم کو عذیت پہنچاتا ہے یہ ہمارے جسم کی بیماری ہے اسی طرح روح کی بھی بہت سی بیماری آتی ہیں روح کی بیماری کیا ہوتی ہے جلنا حسد جیلیسی ہے شو آف ہے ایروگنس ہے اسی طرح سے یہ احساسیں بڑھتری یہ نسل پرستی ہے ریسزم بھی روح کی بیماری ہے جو میں نے شروع میں کہا کہ یہ ایک ڈیزیز ہے یہ ایچلی ایک ڈیزیز ہے جو انسان کی سول کو ہوتا ہے انسان کی منٹالیٹی کو ہو جاتا ہے اور جس کی علاج بہت زیادہ ضروری ہے اگر علاج نہیں ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ نفرت میں وائلنس میں ظلم میں اور اپریشن میں بدل جاتا ہے جس کو ہم اپنے اطراف میں دیکھ رہے ہیں کس طرح پہ سے انسان احساس بڑھتری کا شکار ہوکے اپنے آپ سے جس کو کم تر سمجھتا ہے اس کے اوپر ظلم کرتا ہے زیادتی کرتا ہے اس کے رائٹس کو چھینتا ہے اور اسے کسی کے مقابل نہیں سمجھتا یہ پرابلم صرف آج کی نہیں ہے بہت پہلے سے چل رہی ہے وہ وقت جو دور جاہلیت کہہ رہا تھا عرب کا جب رسول اسلام دنیا میں نہیں آئے تھے آپ کی ولادت نہیں ہوئی تھی اور اس سے پہلے بھی کا جو سماج تھا اور اس کے بعد جب رسول اسلام دنیا میں آئے آپ کو بہت سٹرگل کرنا پڑا اس بیماری کو لوگوں کے دلوں اور دماغ سے اور ان کے روح سے نکالنے کے لئے عرب اپنے علاوہ کسی کو برطر نہیں سمجھتا تھا خود کو عرب یعنی پولنے والا اور ساری دنیا کو عجم یعنی گونگا کہتا تھا اور یہ صرف عرب کی پرابلم نہیں ہے بلکہ آپ جرمن دیکھیں آپ ہٹلر کی ماسٹریس تھیوری دیکھتے ہیں کہ ان کے حساب سے ان کے علاوہ کوئی بلند نہیں کوئی برطر نہیں سامنے والے کی کوئی حیثیت نہیں ہزاروں لاکھوں جیوز کو مار ڈالا کانسنٹریشن کیمپس کے اوپر کیا تھا ریسزم ہی تھا اور کیا تھا اسی طرح آپ امریکہ میں دیکھیں جو آج کل اعتجاج چل رہا ہے کہ بلک لائفز میٹر جو آج ساری دنیا میں پھیل چکا ہے اور لوگ اعتجاج کر رہے وہ کیا اسی رنگ اور نسل کی بنیاد پر ڈسٹرمنیشن ہو رہا ہے تو یہ ایک ذہنی بیماری ہے ایک روح کی بیماری ہے کہ انسان اپنے آپ کو اونچا اور باقی سب کو کم تر سمجھتا ہے رسول اسلام اللہ کا نقطہ نظر اور اللہ کے میسنجر بن کر اس دنیا میں آئے اللہ کے ورڈز کو انہوں نے اس دنیا میں پہنچایا اور اس نقطہ نظر کو ہمیں سمجھایا کہ اسلام کیا چاہتا ہے اور اسلام کا کیا نظریہ ہے عزیزان محترم اس چیز کو دیکھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے ہم کئی طریقے اپنائیں گے کئی سٹیپس میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے رسول خدا جب اس دنیا میں تشریف لائے آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر آپ نے خود اپنے زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کیا سب سے پہلا سٹیپ جو آپ نے لیا وہ یہ لیا کہ خود اپنے عمل سے اپنے ایکشنز سے یہ واضح کر دیا کہ اللہ کی نظر میں اور میری نظر میں نہ رنگ کوئی مانے رکھتا ہے نہ نسل کوئی مانے رکھتی ہے نہ جنڈر کوئی مانے رکھتا ہے نہ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ آپ کام کیا کرتے ہیں کام کا صحیح ہونا ایمپورٹنٹ ہے کام کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا ہے آپ نے بہت اچھے طریقے سے یہ واضح کر دیا یہی وجہ ہے کہ لوگ بہت تیزی سے آپ کی طرف کھچنے لگیں جس میں سے میں ایک شخصیت کا تذکرہ کرنا چاہوں گی جسے undisputedly all sects of muslim سارے مسلمانوں کے لئے چاہے وہ کسی بھی تپرے سے یا کسی بھی sect سے تعلق رکھتے ہوں لیکن آپ وہ سب عزت کرتے ہیں آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کا نام آتے ہی دل محبت سے بھر جاتا ہے لیکن اگر آپ ان کی شخصیت کو دیکھیں تو وہ کون ہے حضرت بلال ایفریکن ہے رنگ سیاہ ہے کالا ہے بلکل کالا لیکن جب رسول اسلام کے پاس آتے ہیں تو رسول اسلام ان کے ساتھ عزت کا برطاو کرتے ہیں ان سے محبت سے پیش آتے ہیں ان کو اپنا ٹریجرر بنایا رسول خدا نے اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ اسلام کے پہلے موزن بنیں موزنیوں وہ جو ازان دیتا ہے یعنی رسول خدا نے کوئی اس میں عیب نہیں سمجھا یعنی آپ کے ذہن میں ایک بار بھی یہ خیال نہیں آیا کس کا رنگ کالا ہے یا یہ ایفریکن ہے یہ عیرب نہیں ہے یہ ہماری زبان کو ویسے نہیں بول سکتا جیسے ہم بولتے ہیں اور حضرت بلال کے ساتھ یہ اشیو تھا کہ آپ شین نہیں پرنانس کر پاتے تھے آپ شہ نہیں بول پاتے تھے تو جب آپ ازان دیتے تھے تو آپ کہتے تھے اس حدوان لائے تو لوگوں نے اوبجیکٹ کیا کہ رسول اللہ جب بلال ازان دیتے ہیں تو یہ اس طرح سے دیتے ہیں تو رسول نے کہا کہ بلال کی ازان بلال کی شین جو ہے اسین جو ہے وہ اللہ تک پہنچتے پہنچتے شین ہو جاتی یا اللہ کو پسند ہے کسی قسم کا رسول خدا نے ڈسکرمیریشن نہیں ہونے دیا واقعہ ملتا ہے تعریف میں کہ ایک شخص رسول خدا کے پاس تشریف لایا ایفریکن تھا رنگ سیاہ تھا اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم نے اب تک شادی کیوں نہیں کی اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کون اپنی بیٹی دے گا رسول نے پوچھا کیوں کیوں کوئی تمہیں اپنی بیٹی نہیں دے گا آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ میرا رنگ رسول کو بہت عذیت ہوئی بہت تکلیف ہوئی اور آپ نے مدینہ کے ایک نامی گرامی شخص کے گھر آپ کو بھیجا اور کہا کہ اس سے کہو کہ اس سے اس کی لڑکی کا ہاتھ مانگو وہ شخص گیا اس رئیس اور اس نامی گرامی شخصیت کے گھر پر اور کہا کہ میں رسول خدا کا پیغام لائے ہوں ظاہر سے بات ہے جو رسول کا پیغام لائے گا اسے ہاتھ و ہاتھ لیا جائے گا اسے لے کر آئے اور بٹھائے اور کہا ہاں بتاؤ رسول نے کیا پیغام دیا ہے تو کہا کہ رسول کا میں یہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ میں تمہاری لڑکی کا ہاتھ اپنی لئے شادی کے لئے مانگنا چاہتا ہوں اس کی آنکہ حیرت سے پھڑ گئی کہ تم تمہارے لئے کہا ہے رسول خدا نے یعنی تمہارا رنگ اور ہمارا رنگ وہ شخص اٹھ کے جانے لگا تو انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹھ جاؤ تمہیں رسول خدا نے بیجا ہے ان کو پہلے اپنے گھر پر بٹھائے رسول سے پوچھنے گئے یعنی رسول اللہ کیا آپ نے اس سے واقعی میرے گھر بھی جائے رسول نے پوچھا ہاں کیوں یہ سوال کیوں کر رہے ہیں یعنی رسول اللہ کو انتہائی عذیت ہوئی کہ ایک انسان کو صرف رنگ کے بیسز پر ریجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ شادی کے قابل نہیں ہے جب اس چخص نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ کیا تم اس چخص سے شادی کرنا چاہو گی تو اس نے کہا کہ میرے لئے صرف کردار اور اخلاق میٹر کرتا ہے اگر اس کا کردار اچھا ہے اس کا اخلاق اچھا ہے تو مجھے فرق نہیں پڑتا کہ اس کا رنگ کیسا ہے جو کہ حقیقتا ہمارے یہاں ہونا چاہیے لیکن ہوتا نہیں ہے تو اگر دیکھیں تو رسول اسلام نے اپنی شروع تبلیغی زندگی میں جب آپ نے لوگوں کو اسلام کی طرف پکارنا شروع کیا آپ دیکھئے آپ نے نہیں دیکھا کہ جو آپ کے ساتھ آکے بیچ رہا ہے وہ کس کلاس کو بلونگ کرتا ہے وہ امیر ہے کہ غریب ہے اس کا رنگ کیا ہے وہ کس نسل کو بلونگ کرتا ہے یہی اسلام کا آفافی برادرہوڈ یہ یونیورسل برادرہوڈ کا کونسپٹ ہے جس نے لوگوں کو اتنی تیزی سے اسلام کی طرف کھین جائے آپ دیکھیں اور ایک بہت ہی واضح چیز جو بہت ہی واضح اسلام کا نقطہ نظر ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہوں کہ آپ دیکھیں کہ بہت ہی کلیرلی آپ کو نظر آ جائے گا ایک ایسا عمل جو آج بھی دنیا میں ہوتا ہے رسول خدا کے جانے کے بعد اور وہ عمل ہے نماز نماز جماعت آپ مسجد میں لے جائیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ مسجد میں جب صفے بنتی ہیں خدا نے کوئی ڈسکرمنیشن نہیں رکھا اس نے اپنی کتاب میں قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ پہلی صف میں کون کھڑا ہوگا دوسری صف میں کون کھڑا ہوگا دوسری صف میں کون کھڑا ہوگا نیبل کے ایک مشہور و معروف شیر ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز یہ وہ ایک جگہ ہے مسجد وہ جگہ ہے کہ جہاں سارے ڈیفرنسز مٹ جاتے ہیں خدا نے سارے ڈیفرنسز کو مٹا دیا کہ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے ایک ہی صف میں مالک، مزدور، غریب، امیر چاہے رنگ کالا ہو چاہے گورا ہو چاہے ساملا ہو چاہے جس کلاس کو بلان کرتا ہو اگر کسی مسجد میں یہ ڈسکرمنیشن ہوتا ہے تو وہ اللہ کی مسجد نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ اللہ نے ایسا کوئی ڈسکرمنیشن نہیں رکھا ہے آپ اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھیں کہ مسجد میں جب صفے لگتی ہیں تو کوئی کسی سے نہیں پوچھتا ہے کہ تمہارا رنگ کیا ہے تمہارا نسل کیا ہے بلکہ اللہ کی محبت میں سارے صفے برابر سے لگ جاتی ہیں دوسرا ایک بہت ہی اسلام نے جو اپنا نقطہ نظر واضح کیا اپنا پوائنٹ آف یو ہمارے سامنے پیش کیا ہے وہ ایک اور بہت ہی امیزنگ عمل اس دنیا میں آج بھی ہو رہا ہے اور رسول اسلام کے وصش ہو رہا ہے اور وہ ہے حج حج کے مقام پر آپ دیکھیں کہ آپ سب ساری دنیا نے چاہے وہ حج کیا ہو یا نہ کیا لیکن اس کی تصویر ہے اور اس کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ ساری انسانیت تمام انسانیت سفید لباس میں لپٹی ہوئی خانہ کعبہ کے اطراف میں تواف کرتی رہتی ہے میں نے خود عمرے کا شرف حاصل کیا ہے اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کسی کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ کسی کا رنگ کیا ہے کون کس کنٹری سے آیا ہے کون کیا زبان بول رہا ہے بلکہ سب سفید لباس میں لپٹے ہوئے خانہ کعبہ کے اطراف میں گھومتے ہوئے صرف یہ کہتے رہتے ہیں کہ لبائک اللہمہ لبائک یعنی ہم اللہ کی بارگاہ میں آگئے اگر اس کونسپ کو انسان صرف اس حد تک نہ رہنے دے بلکہ اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر لے تو دنیا بدل جائے گی دنیا تبدیل ہو جائے گی اس کو صرف خانہ کعبہ تک لیمیٹیڈ نہ کریں اسے صرف مسجد تک لیمیٹیڈ نہ کریں بلکہ مسجد سے اپنے گھر تک لے کریں خانہ کعبہ اور مسجد الحرام سے اپنے گھر تک لے کریں تو ہم نے دیکھا یعنی پہلے ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ اسلام نے جب تبلیغ شروع کی تو اپنی تبلیغ میں کوئی دسکرمنیشن نہیں کیا اور ہر طبقے کے انسان کو اپنے ساتھ لے کر چلے جو دو عمل بہت ہی واضح بہت ہی پرومننٹ آپ کے بعد آج بھی ہو رہے ہیں نماز اور حج یعنی نماز جماعت جو مسجدوں میں ہوتی ہے اس میں بھی آج اسلام واضح طور سے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ ہم کسی ریسزم کو نہیں مانتے جب آپ حج ہوتے ہوئے دیکھئے ہر طرح کے ریسزم کو ریجیکٹ کرتا ہوا مسجد کی صفحے ہر طرح کے ریسزم کو ریجیکٹ کرتی ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے اس کی باتہ آپ اپنی زندگی میں دیکھئے رسول خدا نے اور آپ کے خاندان نے کس طریقے سے ریسزم کو ریجیکٹ کیا ہے اور ہر طرح کے ڈسکریمنیشن کو مٹانے کی کوشش کیا خاندان کے وجہ سے کسی کو کوئی عزت حاصل ہے ننسل کی وجہ سے کسی کو کوئی عزت حاصل ہے اور بار بار اس چیزوں کو اللہ نے اپنے کتاب میں بھی واضح کیا رسول خدا نے اپنے زندگی میں بھی واضح کیا سورہ روم قرآن مجید کا تیسوان سورہ اور اس کی بائیسویں آیت جس میں خدا وند عالم ارشاد فرما رہا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَاخْتِلَافُ الْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ اِنَّا فِي ذَلِكَ لَعَيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ خدا وند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے یعنی ہماری نشانیوں میں سے کہ ہم نے تمہیں مختلف رنگوں میں پیدا کیا مختلف نسلوں میں پیدا کیا یعنی ہمارا کسی کا رنگ بہت گورا ہونا کسی کا رنگ ساملا ہونا کسی کا رنگ کالا ہونا کسی کا رنگ بہت کالا ہونا یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری نشانیاں ہیں ہمیں پہچانو یہ ہماری نشانیاں ہیں اس کی بنیاد پر دسکرمنیشن مت کرو اس کی بنیاد پر یہ مت سمجھو کہ کوئی بلند ہے اور کوئی کم تر ہے کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے آپ دیکھیں کہ اس چیز کو واضح کرنے کے لئے اسلام نے اس طریقے سے کام کیا ایک تو قرآن میں مختلف آیات نازل ہوئی اس کے علاوہ بھی آیتیں نازل ہوئی اللہ نے قرآن مجید میں ایک پورا سورہ ہوتا رہا ہے سورہ لقمان جو ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے ایک ایسے شخص کے نام پر ہے جس کا رنگ سیاہ تھا اس وقت کا عرب سماج یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی شخص پروفیٹ ہوت کا اعلان کرے اور ایک کتاب لے کر آئے جس کو یہ کہے کہ اللہ کی کتاب ہے اور اس میں ایک سورہ ہو جو ایک کالے کے اوپر ہے ایک ایسا انسان جس کا رنگ سیاہ ہے سورہ لقمان جناب لقمان کے اوپر نازل کیا گیا حضرت لقمان جو تھے وہ اپنے بیٹے سے گفتگو کرتے رہتے تھے ان کو نصیحتیں کرتے رہتے تھے آخر وہ اپنے بیٹے کو ہی نصیحت کیوں کرتے رہتے تھے کیوں لوگوں سے بات نہیں کرتے تھے مجبوری یہ تھی کہ ان کے سیاہ رنگ کی وجہ سے کوئی ان سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا ان کی نصیحتوں کو نہیں سننا چاہتا آپ سوچے تصور کریں کہ کتنی بڑی پستی اور کتنی بڑی بیوقوفی ہے کہ کوئی صاحب حکمت ہو صاحب فکر ہو صاحب علم ہو اور اس کی بات کوئی صرف اس وجہ سے نہ سننا چاہے کہ اس کا رنگ سیاہ ہے اللہ نے پورا سورہ ہی اس کے نام پر اس شخصیت کے نام پر رکھ دیا اور اس سے متعلق کر دیا تو اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ کس کس طرح سے اسلام نے ریسزم کو ریجیکٹ کیا اور ریسزم کے خلاف اور ریسزم کو مٹانے کے طریقے بتائیں کہ کس طریقے سے اپنے اندر سے اس چیز کو ختم کرو آپ دیکھیں کہ کتنی ہستیاں ایسی ہیں جس کو جن کو اسلام نے صاحب عزت مانا صاحب رتبہ مانا اور آج بھی ہمارے لئے وہ شخصیتیں صاحب عزت ہیں ایک تو جناب بلال کی شخصیت آپ دیکھیں رسول خدا کا برطا ان کے ساتھ کیسا ہے کس طرح سے ان سے محبت سے پیش آتے ہیں ان کو کس طرح کے رتبے دیئے نہ ان کی رنگ کا خیال کیا نہ ان کی نسل کا خیال کیا اس کے علاوہ ہم کو تاریخ میں جو شخصیت ملتی ہے وہ جناب ام ایمن جو رسول خدا کی جنہوں نے پرورش کی جن کا خیال کیا اور جن کو رسول خدا نے اپنی ماں کا شرف دیا کہا کہ یہ میری ماں ہے آپ کو جو عزت حاصل تھی جو رتبہ حاصل تھی یعنی آپ کو رسول خدا نے اپنی ماں کہہ کر جو رتبہ دے دیا جو عزت دے دی وہ ظاہر سی بات ہے ہر مسلمان کے لئے اب جناب ام ایمن صاحب عزت ہیں ہر انسان ہر مسلمان ان کی رسپیکٹ کرے گا ان کی عزت کرے گا اس بنیان پر رسول خدا نے اپنی محبت کا اس طریقے سے اظہار کیا دوسری شخصیت جناب فزا جناب فزا جناب فاطمہ زہرہ کی کنیزیں آپ لوگ سب تاریخ سے واقف ہوں گے کہ جناب فاطمہ زہرہ ایک دن گھر کا گا اگر جناب فاطمہ کرتی تھی ایک دن جناب فزا کرتی تھی اگر ایک دن روٹی جناب فزا نے پکائی اور جناب فاطمہ نے وہ روٹی کھائی تو دوسرے دن جناب فاطمہ روٹی پکائیں گے اور وہ روٹی کسی دن جناب فرزہ نے دھویا ہے تو اگلے دن جس برطن میں جناب فرزہ کھانا کھائیں گی اس برطن کو جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ اپنے ہاتھوں سے دھویں گی آپ اس بات کی گہرائی کو وہی انسان سمجھ سکتا ہے جو یہ جانتا ہو کہ اس وقت غلاموں کی کیا حیثیت تھی بلکہ ہم یہ سوچیں کہ اگر آج بھی ہمارے گھر میں ہمارے ہاؤس ہیلپ جو آتی ہے اگر وہ برطن چھوڑ کے چلی جائے اور اس کی پلیٹ کو ہمیں دھونا پڑے اس کے چائے کا کب ہمیں دھونا پڑے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگوں کو اس پر ناغواری محسوس ہوگی کہ ہم کیوں دھویں ہم کیوں اپنی ہاؤس ہیلپ کا برطن دھویں اور اس وقت جبکہ غلام ہوتے تھے جو کہ خریدے اور بیچے جاتے تھے جن کو اگر قتل بھی کر دیا جائے تو کوئی پوچھتا نہیں تھا جو بازاروں میں آج جس طرح ہم سامان خریدتے ہیں ایسے خریدے اور بیچے جاتے تھے ان کے رائٹس کا اور ان کے احساسات کا اس طرح سے خیال کرنا یہ اہل بیعت اتحار نے اور رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی سے دکھایا کہ اس طرح سے ڈسکرمنیشنز کو مٹایا جاتا ہے اس طرح سے اپنے اخلاق کو بنایا جاتا ہے اس طرح سے اپنی روحانی بیماریوں کو دور کیا جاتا ہے اس کے علاوہ کربلا کے میدان میں اگر ہم آئے یعنی رسول اللہ خدا کی زندگی میں بھی بہت سے لوگ تھے لیکن ہم لوگ کافی کنیکٹ کر پائیں گے کربلا سے کیونکہ ہمارا ایک ذہنی رابطہ امام حسین سے بہت شدید ہے جس کی بنیاد پر ہمارے لئے سمجھنا کہیں زیادہ آسان ہو جاتا ہے کربلا کے میدان میں کئی ایسے لوگ تھے جو ایفریکہ سے تعلق رکھتے تھے یا جو سیاہ نسل کے تھے سیاہ کہنے کا ہرگز میرا مقصد یہ نہیں کہ آپ کسی طرح سے کم تر تھے میرے لئے تو ان کے قدموں کی دھول بھی ایسی ہے جس کو میں اپنے سر پر رکھوں جو کربلا کے میدان میں امام حسین کے لئے اپنی جان دے دے ہم اس کے غلام ہیں وہ چاہے امام حسین کا غلام ہو لیکن ہم اس کے غلام ہو گئے جس نے امام حسین کے لئے جان دے دی ان میں سے ایک پرومننٹ شخصیت ہے حضرت جون کی حضرت جون نے کئی احمد تاہرین کی خدمت کی اور اس کے بعد امام حسین کے خدمت میں آئے روز آشورہ امام حسین ان کی عمر ان کی کمزوری ان سب وجوہات سے آپ کو اجازت نہیں دے رہتے اور ہم سب جانتے ہیں کہ امام حسین اپنے تمام ساتھیوں سے کس قدر محبت کرتے تھے حضرت جون کئی مرتبہ آپ کی بارگاہ میں آئے اور اجازت طلب کیلئے کہ ان امام حسین نے اجازت نہیں دی اور اس کے بعد حضرت جون نے ایک ایسے کچھ جملے کہے جو شاید انہیں دوسروں نے جس طرح کی عذیت دی جس کی وجہ سے ان کے دل میں یہ احساسات پیدا ہو گئے کہ آپ کے زبان پر یہ بات آئے کہ مولا شاید آپ نہیں چاہتے کہ میرا سیاہ میں جانتا ہوں کہ میرا رنگ سیاہ ہے وہ میرے پسینے سے بدبو آتی ہے اور آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے پاکیزہ خون میں ہمارا نجس خون شامل ہو امام حسین کو انتہائی گران گزری یہ بات انتہائی گران یعنی جو رسول اسلام کا نواسہ ہو جو دین کو بچانے کے لیے آیا ہو اور جو ان تمام ذہنی اور جسمانی مرضوں سے لڑنے کے لیے آیا ہو اور انہی چیزوں کو بچانے کے لیے یعنی روح کو زندہ کرنے کے لیے کربلا کے میدان میں اپنے اور اپنے خاندان کو قربان کرنے کے لیے آیا ہو کیسے گوارہ کر سکتا تھا کہ یہ ایک خیال میرے غلام کے ذہن میں یا اس کے بعد کربلا کے بعد لوگوں کے ذہن میں باقی رہ جائے آپ نے حضرت جون کو اجازت دے دی اور آپ حضرت جون نے بہت ہی بہادری سے جنگ کی اور آپ شہید ہو گئے واقع کربلا کے بعد عصر آشور کے بعد شہادت امام حسین کے بعد جب مولا چوتھے امام با اجاز کربلا تشریف لائے اور آپ بنی اسد کے قبیلے کے ساتھ تمام شہدہ کو دفن کرنے لگے تو قبیلہ بنی اسد کے لوگ آئے اور اس کے بعد آکے کہنے لگے کہ مولا یوں تو تمام ہی لاشیں ایسی ہیں جن سے بہت نور آ رہا ہے بہت خوشبو ہے لیکن ایک لاش ایسی ہے جس سے بے تہاشا حنور ہے بے تہاشا خوشبو آ رہی ہے جو سب سے زیادہ مہنگ رہی ہے تو امام نے بتایا کہ یہ میرے بابا کے ایک علام جون کی لاش ہے یہ میرے بابا کی دعا کا اثر ہے جون کو اپنے رنگ کا بہت احساس تھا امام حسین نے اپنے رخصار یعنی اپنے چیکس کو حضرت جون کے رخصار پر ملا جب آپ کی شہادت ہو گئی حضرت جون کی تو ان کے چیکس پر ملا اور اس کے بعد دعا کی کہ پروردگار اس کو اپنے سیاہ رنگ کا بہت احساس تھا اس کو اپنے پسینے کی بدبو کا بہت احساس تھا پروردگار اس کے سیاہ رنگ کو نور میں بدل دے اور اس کے پسینے کی بدبو کو خوشبو میں بدل دے یعنی امام حسین نے اتنی محبت بڑی دعا کی اپنے دوست اور اپنے چہنے والے اور اپنے غلام کے دنیا سے جانے کے بعد کس طرح سے محبت آمیز دعا کی کسی طرح کا کوئی گراج ان کے لیے نہیں رکھا یعنی ہمارے سامنے واضح کر دیا کہ اسلام کی نظر میں کوئی اہمیت رنگ کی نہیں ہے اسلام کی نظر میں نسل کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ کوئی باؤنڈریز ہمارے لیے نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم کسی کو بلند سمجھیں کسی کو کم تر سمجھیں بلکہ اللہ میں بار بار جیس بات کو ریپیٹ کر رہی ہوں کہ اللہ کہتا ہے کہ ہماری نظر میں بلند وہ ہے جو صاحبِ تقویٰ ہے جس نے اپنے اخلاق کو بلند کیا جس نے اپنے کردار کو بلند کیا جس نے اپنے ایکشنز کو اچھا بنایا رنگ سے کوئی فرق نہیں پڑتا نسل سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اہمیت تاہرین کی زندگی دیکھیں آپ دیکھیں کہ ہماری سوسائیٹی میں آج کتنی بڑی پرابلم ہیں یہ اسپیشلی رنگ کی پرابلم خاندان کی پرابلم جب لوگ شادی کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو کتنی لڑکیاں اس بار پر ریجیکٹ کر دی جاتی ہیں کہ ان کا رنگ تھوڑا سا کم ہے صرف اس بنیاد پر یعنی آپ یوں کہیں کہ وہی لڑکی لگلی ہے جو فیر ہے وہی لڑکا ہینسوم ہے جو فیر ہے تو ہم یہ کیوں پیمانے بنا رہے ہیں آپ آج آئے دیکھیں ٹی وی پر جتنے ایڈز آتے ہیں آپ ان کو دیکھیں جیسے ہی کوئی لڑکی ساملی ہوتی ہے جس کا ہلکا سا رنگ کم ہوتا ہے یا کوئی لڑکا جس کا یعنی ایڈ کے ذریعے دکھاتے ہیں کہ اس کا رنگ کم ہے وہ جوپ کے لیے جا رہا ہے اسے نوکری نہیں مل رہی پھر اس نے ایک فیر نے سکریم لگائی اور پھر اس کا رنگ ساف ہو گیا اور پھر اس کی قسمتی بدل گئی اور اسے بہت بہترین نوکریہ ملنے لگی یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہمارا رنگ کم ہے ہمیں اچھی نوکری نہیں مل سکتی ہمیں اچھی لڑکی نہیں مل سکتی ہماری قسمتی خراب ہے جب تک ہمارا رنگ سامل نہیں ہے ایک لڑکی کی زندگی ہی اس پر تک کامیاب نہیں ہو سکتی ہر آدمی اسے ریجیکٹ کر رہا ہے ہر آدمی اسے چھوڑ کے جا رہا ہے کیونکہ اس کا رنگ کم ہے اور جب وہ بوری ہو گئی تو ہر آدمی اس کو پسند کرنے لگا رنگ سے انسان کی عقل کا کیا تعلق رنگ سے انسان کی اخلاق کا کیا تعلق رنگ سے علم کا کیا تعلق رنگ سے کردار کا کیا تعلق کوئی تعلق نہیں یہ ایک ایسی چیز ہے جو خدا دیتا ہے کسی کو گورا بناتا ہے کسی کو کالا بناتا ہے کسی کو ساملہ بناتا ہے اور اس کے بعد اس دنیا میں بھیج دیا ہے کہ تم عمل کرو علم حاصل کرو اپنے کردار کو بلند کرو آگے بڑھو رنگ تمہاری پہچان کا ذریعہ ہے کہ تم کس علاقے سے ہو تم کون ہو تمہاری اصلی پہچان تمہارا کردار ہے تمہارا اخلاف ہے کہ تم لوگوں سے ملتے ہو تو کس طرح سے ملتے ہو تم نے اس دنیا میں اور اس سوسائٹی میں اور اپنے ملک کے لئے کیا کانٹریبیوشن کیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اسلام نے بار بار اس بات کا اظہار کر دیا آپ دیکھئے کہ حضرتِ ہم حضرتِ جون کہہ رہے ہیں جو غلام امام حسین کو حضرتِ جون ہم ان کی عزت کر رہے ہیں جنابِ بلال یعنی ہم ان کی عزت کرتے ہیں جنابِ فضا کیا مرتبہ ہے ان کا کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے بیس سال تک قرآن میں گفتگو کی آپ سے کوئی سوال کیا جاتا تھا تو اس کا جوابہ قرآن سے دیا کرتی تھی یعنی ہم آج ہر قرآن کے سارے پاروں کا اور سارے سوروں کا نام ہی بتا دے تو بڑی بات ہے اور کوئی شخصیت ایسی ہے کہ جو گفتگو کرتی ہے جو بھی جواب دیتی ہے ہر سوال کا جواب قرآن سے دیکھتی ہے تو ان کا کیا کنٹرول ہوگا قرآن کے اوپر اس کا رنگ سے کیا تعلق ہے اس کا نسل سے کیا تعلق ہے ہمارا رنگ کتنا ہی صاف کیوں نہ ہو جائے ہماری نسل کتنی ہی بلند کیوں نہ ہو لیکن اگر ہمیں ہمارا قرآن سے تعلق نہیں ہے تو یہ بلندی کس کام کی کیا آخرت میں ہمیں اس سے کوئی فائدہ ملے گا کیا آخرت میں ہمارا رنگ ہمارا ساتھ دے گا کیا ہماری بخشش اس بنیاد پر ہو سکے گی کہ ہم کسی بہت اونچے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کسی اونچی نسل سے تعلق رکھتے ہیں یا ہم دنیا میں کسی بہت بڑے اہدے پر تھے یا ہم مرد تھے یا ہم عورت تھے کیا ان کسی میار کی بنیاد پر ہم آخرت میں بخشش حاصل کر سکتے ہیں ان میں سے ایک بھی چیز ہماری بخشش کی بنیاد نہیں بن سکتی ہے نہ ہمارے رنگ نہ ہماری نسل نہ ہم کیا عودے پر تھے نہ ہم کونسی زبان بولتے تھے نہ اس سے فرق پڑتا ہے کہ ہم مرد تھے کے عورت تھے صرف اس سے فرق پڑتا ہے کہ ہم نے دنیا میں کس طرح کی زندگی گزاریا اور کس طرح کا عمل انجام دیا یہی اسلام ہمیں بار بار سکھا رہا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کس رنگ و نسل کے ہو تم کس ملک میں رہتے ہو تم ہندوستانی ہو کہ تم امریکن ہو کہ تم آسٹریلیا سے ہو کہ تم نیوزیلینڈ سے ہو نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کہاں سے ہو صرف اس سے فرق پڑتا ہے کہ تمہارا عمل کیسا ہے اگر ہم آج اس دنیا کی اوپر نظر ڈالیں دین اسلام یعنی میں نے پران کی آیتوں کو کوٹ کیا یعنی میں نے اپنی نمیٹڈ نالج میں جتنی آیتیں آپ کو بتائیں اس سے زیادہ قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیا ہے آئیت میں تاہرین نے اپنی زندگی میں بیان کیا ہے ہمارے چھٹے امام ہمارے ساتھوے امام ہمارے آٹھوے امام ہمارے نوے امام سب کی ماں ایفریکن تھیں یعنی آپ نے اس سے کوئی پرہیز نہیں کیا اپنے خاندان میں شادی کروانے سے کہ ان کا رنگ کیسا ہوگا وہ کس کنٹری سے طالب کین یعنی ایفریکن ہے تو ظاہر سے باتر رنگ آپ کا صاف نہیں ہوگا لیکن آپ تصور کریں کہ آج ہمارے سر عدب سے اور تعظیم سے ان کی ماں کے آگے جھکے ہوئے ہیں کہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے اماموں کی ماں ہیں ہمارے سر تعظیم سے ان کے آگے جھکے ہوئے ہیں خدا نے یہ مرتبہ اور یہ عزت عطا کر دی اور ہم آج بھی آپ دیکھیں کہ ہم نے شاید کسی کا گلہ نہ دبایا ہو کسی کے گردن پر اپنی گھٹنا رکھ کے نہ کھڑے ہوئے ہو لیکن نجانے کتنے لوگ ہوں گے جو اس آئیڈیالوجی کی وجہ سے سفوکیٹ کرتے ہیں جنہیں رنگ کا تانہ دیا جاتا ہے کہ اہر ساملی ہے اہر ساملہ ہے اس کا رنگ کس پر پڑ گیا کس پر چلا گیا ہم نہیں سمجھتے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے سے جملے ہمارے چھوٹے چھوٹے سے سینٹنس کسی کے کانفیڈنس کو کتنا ہلا دیتے ہیں کسی کے دل کو کتنا توڑ دیتے ہیں کیسے اس کو دنیا سے یعنی اس کو ایک ایسا کانسیپٹ دیتے ہیں کہ جیسے وہ کسی سے کم تر ہے جیسے وہ کسی سے حقیر ہے کیوں ایسی چیز کو ڈسکس کیا جائے یا پروموٹ کیا جائے جس کا کنٹرول انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے ہمارا کوئی کنٹرول اس بات پر نہیں کہ ہمارا رنگ کیسا ہو کوئی کنٹرول اس بات پر نہیں کہ ہم کس ملک میں اور کس گھر میں پیدا ہوں ہمارا کنٹرول صرف اس بات پر ہے کہ ہم زندگی کیسی گزارتے ہیں ہم عمل کیسا کرتے ہیں تو کیوں نہ اس کو نکھارا جائے کیوں نہ اس کو خوبصورت بنایا جائے کیوں نہ اس کو حسین بنایا جائے یہ جسم جس کو ایک دن قبر میں جا کر کیڑوں کی خوراک ہو جانا ہے اس کو سوارنے اور بنانے کا کتنا ہم جتن کرتے ہیں لیکن ہماری وہ روح جس کو اس کے بعد بھی زندہ رہنا ہے جس کو ایک سفر کرنا ہے جسے میدانِ محشر میں جانا ہے جسے خدا کے سامنے کھڑے ہو کر حساب و کتاب دینا ہے اس روح کا کوئی علاج نہیں کرتے ہم اس کی کوئی فکر نہیں کرتے جبکہ خدا بار بار ہم کو قرآنِ مجید میں آواز دے رہا ہے ہمارا رسول اور ہمارے اہلِ بیت ہیں جو ہمیں بار بار اس طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے کیسی زندگی گزاری ہم لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں یہ صرف نہ صرف اپنے قوم میں یعنی اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی مسلمان کو اس کے رنگ کا احساس مت دلائیے بلکہ کسی کو بھی انسان کو کسی انسان کے ساتھ ڈسکرمنیٹ مت کریے یہ نہیں کہتا کہ کسی مسلمان کالے کو یہ مت کہیے کہ تم کالے ہو بلکہ یہ کہتا ہے کسی انسان کو اس کے رنگ کی بنیاد پر کالے یا گورے یا ساملے کی بنیاد پر ڈسکرمنیٹ مت کرو کسی بھی انسان سے چاہے وہ مسلمان ہو یا مسلمان نہیں ہو ہمیں حق نہیں حاصل کہ ہم اس کے ساتھ دسکرمنیشن کریں یہ رسول اسلام نے واضح کیا اپنے زندگی میں آپ نے جوز کے ساتھ کرسچنز کے ساتھ آپ کے علاقے میں اور آپ کے اطراف میں جتنے بھی قبیلے تھے چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو آپ کے ساتھ محبت کا سلوک کیا آپ لوگوں نے جورج ارداخ کا نام سنا ہوگا جس نے وائس آف ہیومن جسٹس نام کی کتاب لکھی مولا کائنات کے اوپر وہ کہتا ہے کہ ہم جب مولا کائنات کی حکومت ہوئی اور ہم اپنے ایک پورا ایک ڈیلیگیشن بنا کے مولا کے پاس پہنچے مولا کائنات کے پاس پہنچے اور اس کے بعد ان سے پوچھا کہ آپ کی حکومت میں ہماری کیا حیثیت ہوگی ہم مائنورٹی ہیں ہماری کیا حیثیت ہوگی آپ نے کہا کہ تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی لیکن آپ کے دورے حکومت میں ہمیں جتنے رائٹس حاصل تھے وہ ہمیں ہماری حکومتوں میں حاصل نہیں ہوئے اس طریقے سے یعنی یہ اب ہمارے لیے درس ہے ایک لیسن ہے کہ ہم سمجھیں کہ عیم تاہرین نے اور اسلام نے کس طریقے سے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ بیہیر کریں یعنی اس مائنورٹی کے ساتھ کسی قسم کا ظلم نہیں کیا گیا کسی بھی بنیاد پر کسی بھی طریقے کا ڈسکیمنیشن نہیں کیا گیا چاہے رسول خدا کی زندگی ہو چاہے مولا کائنات کی زندگی ہو چاہے امام حسن ہو چاہے امام حسین ہو چاہے ہمارے کسی بھی امام کی زندگی کو لینے آپ نے ہر موقع پر تمام لوگوں کو آپس میں جوڑا تمام لوگوں کو اپنے ساتھ میں کیا اور ہر طرح کے ڈسکیمنیشن کو اور ریسزن کو ہر طریقے سے دور کرنے کی کوشش کی اگر کسی بھی آپ کے ساتھ ہی نے کسی دوسرے کے ساتھ اس بنیاد پر دوری بنائی یا اس کے دلازاری کی تو ہر امام نے انتہائی یعنی ناراضگی کا اظہار کیا رسول اسلام نے ناراضگی کا اظہار کیا اور کبھی اس کو اپریشیٹ نہیں کیا کہ ہم کسی کے رنگ نسل یا خاندان کی بنیاد پر اس کے ساتھ کوئی ڈسکرمنیشن کریں لیکن آج ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ نہ صرف واقعی دنیا یعنی ان کی واقعی دنیا ہم یہ نہیں سمجھا سکتے اور بتا سکتے لیکن خود مسلمانوں میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم میں بھی یہ مرض یہ ڈسیز پایا جاتا ہے کیوں نہ ہم اس سے اوپر اٹھیں کیوں نہ ہم اس کو اپنے اندر سے دور کرنے کی کوشش کریں دیکھیں اپنے اندر غور کریں کہ کہاں ہم میں یہ برائی پائی جاتی ہے کیونکہ امام فرماتے ہیں کہ کسی کے اندر اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایرگنس پایا جاتا ہے اپنے احساسے پرتر ہی پایا جاتا ہے تو وہ دور جاہلیت کے کفار کے ساتھ اس کو روزہ محشر اٹھایا جائے گا تو اس بنیاد پر ہم کسی کے ساتھ دسٹیمنیشن نہ کریں اور ایسا نہ ہو اس آج کے ایڈوکیٹڈ دور میں جب ہمارے ایڈوکیشن کا دور دورہ ہے لوگ نالیج اور نالیج کی باتیں کرتے ہیں سارے ریسورسز ہمارے لیے اتنے آسان ہیں اس دور میں اگر ہم اتنے پچھڑی ذہنیت کے مالک ہوں گے اگر اس دور میں ہم اپنی اس بیماری کو دور نہیں کر سکیں گے تو پھر کب دور کریں گے اور ہمیں کوشش کرنا چاہیے اور ایڈوکیشن کے ساتھ ہاتھ ملا کر اوپر اٹھنا چاہیے تاکہ کوئی اور شخص ایسا نہ ہو جو دنیا میں یہ کہے کہ I can't believe I can't believe